موسیقی السلام علیکم میوٹی فیملی کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش ہوں گے اور آج میں بنا رہی ہوں بریٹ چکن پیٹیز اپنی ریسپی کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں چھے عدد سلائس لیے ہیں دو ایگ لیے ہیں ایک بڑا پیاس جس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کٹنگ کر لیا ہے ایک باول میں نے چھوٹا 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 چ اور اس کے اندر میں نے پیاس کو ایڈ کر دیا ہے اور پیاس کو ہم سوٹے کر لیں گے دو چمچ لسن ادرک حریمچ کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور اس کو بھی سوٹے کر لیں گے ایک بڑا سپون میں نے کان فلور کا دودھ کے اندر شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور یہ بھی اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے اور چمچ کو ساتھ ساتھ ہم ہلاتے جائیں گے تاکہ کوئی بھی لمز نہ بنے اور کچھ سپائسی سے ایڈ کر دیں گے بلیک پیپر، سالٹ، زیرہ پاوڈر یا تمام سپائسیز اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ون سپون سرکہ میں نے ڈال دیا ہے اور ون سپون سویا سوس بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے چکن کے تمام شرد بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم ہلاتے جائیں گے اور ہم فلیم کو نارمل رکھیں گے اور اس کو اچھے سے اس کے پانی کو ہم ڈرائے کر لیں گے یہ پانچ سے سات منٹ کے اندر اس کی میتھرڈ ریڈی ہو جائے گا اور اس کو ہم نے پلیٹ میں نکال دیا ہے تھنڈا کرنے کے لیے اور سلائیسیز کو میں نے گولڈ راؤنڈ شیپ میں کٹنگ کر لیا ہے اور باقی سلائیس بھی ہم ضائع نہیں کریں گے اس کے بریڈ کرمز بن جائیں گے کارٹنگ کے لیے میں نے ٹو ایکس لیے ہیں دون ایکس کو میں اچھے سے بیٹ کر لوں گی اور پھر سٹفنگ کر لیں گے بریڈ کا سلائیس لیا ہے اور اس کے اندر میں نے اپنے سٹفنگ کو لگا دیا ہے اچھے سے اور پھر دوسرا سلائیس لیں گے اور اس کے اوپر اس کو اچھے سے بند کر دیں گے اور اپنے پیٹس کو ہم تیار کر لیں گے اسی طرح باقی پیٹس بھی میں اسی طرح ہی تیار کر لوں گے اور اس کے بعد ہم اس کی کارٹنگ کریں گے سب سے پہلے پیٹس کو ہم ایک کے اندر ڈپ کریں گے اور ڈپ کرنے کے بعد اس کو پھر بریڈ کرمز میں لگائیں گے اور اچھے سے بریڈ کرمز کے بھی کوٹنگ کر دیں گے کوٹنگ کر کے ہم اپنے تمام پیٹس کو اسی طرح تیار کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ ایک دن پہلے بھی اس کو تیار کر کے رکھ سکتے ہیں اور اگلے دن فرائے کر سکتے ہیں ایک پین دیا ہے اس میں تقریباً ہاف کپ میں نے آئل ڈال دیا ہے اور اپنے پیٹس ہم اس کے اندر فرائے کر لیں گے اس کے فلیم کو میں نے نارمل رکھا ہے تاکہ یہ اچھے سے فرائے ہو جائے اور اب اس دونوں سائیڈوں سے اس کو اچھے سے ہم فرائے کر لیں گے اور گولڈن براؤن کلر آ جائے اور یہ ہمارے پیٹس ریڈی ہیں اگر آپ کو میری یہ رسبی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں موسیقی